کیا پاکستان جو ہے وہ اسی طرح صرف کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کرتا رہے بھارت کی طرف سے مذاکرات پر امادگی کا انتظار کرے یا پاکستان کو شیخ عبداللہ کی آٹو بائیگرافی آتشہ چنار میں جو قائدیعظم کے الفاظ ہیں اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے تو یہ میرے پاس شیخ عبداللہ کی جو بائیگرافی ہے آتشہ چنار یہ ان کی خود نوشت ہے یہ موجود ہے اور اس میں بالکل شیخ عبداللہ صاحب نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جب قائدیعظم محمد علی جناح انیس سو چوالیس میں کشمیر کے دورے پر گئے تو وہاں پر انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ بار بار ملاقاتیں کی اور شیخ عبداللہ کو رازی کرنے کی کوشش کی کہ وہ واپس مسلم کانفرنس کے ساتھ آ جائیں اور شیخ عبداللہ نے اپنی اس سوان عمری میں لکھا ہے کہ قائدیعظم نے ان کو کہا میں آپ کے باپ کی مانند ہوں اور میں نے سیاست میں اپنے بال سفید کی ہیں میرا تجربہ ہے کہ ہندو پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ ہندو سے مراد جو ہے وہ کانگرس اور نیرو ہیں کیونکہ قائدیعظم محمد علی جناح جو ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ نیرو کی طرف تھا اور قائدیعظم کا یہ خیال تھا کہ شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ نیرو سے بڑے متاثر ہیں اور ان کے جال میں پھنس چکے ہیں آگے چل کے شیخ عبداللہ نے لکھا ہے کہ قائدیعظم نے مجھے کہا یہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے میں نے زندگی بھر ان کو اپنانے کی کوشش کی لیکن مجھے ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی وقت آئے گا جب آپ کو میری بات یاد آئے گی اور آپ افسوس کریں گے یہ قائدیعظم کے الفاظ ہیں جو انہوں نے شیخ عبداللہ کو کہے تھے وہ شیخ عبداللہ جس نے پاکستان کی بجائے بھارت کا انتخاب کیا جو ماؤنٹ بیٹن اور نیرو کی مدد سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کا پہلا وزیراعظم بنا اس نے جب انیس سو بیاسی میں اپنی یہ آٹو بیографی شائع کی تو اس میں قائدیعظم کے یہ الفاظ شامل کیے کہ وقت آئے گا جب آپ کو میری بات یاد آئے گی اور آپ افسوس کریں گے اور وہ شیخ عبداللہ جو ہے اس کو اس کی موت کے بعد ہندوستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا کافی عرصے تک اس کی قبر کی حفاظت جو ہے وہ انڈین آرمی کرتی رہی کیونکہ کشمیری مسلمانوں کو اس سے بہت نفرت تھی اور وہ شیخ عبداللہ جس کی ڈیڈ باڈی کو ہندوستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا تھا اسی شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ بھی بعد میں مقبودہ جمعہ کشمیر کا چیف منسٹر بنا اور اس کا پوتا عمر عبداللہ بھی چیف منسٹر بنا اور آج کیا صورتحال ہے کہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ ان کو پانچ اگست دوزار انیس کے بعد ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے جو دیگر سیاستدان ہیں ان کے حمرہ نظر بند کیا ہوا ہے یہ ٹسوے بہاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تو ہندوستان کے ساتھ وفا کی لیکن ہندوستان نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی